سواپتی مہودیہ میں آپ کا بہت دھنیباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ دوہزار چوبیس دوہزار پچیس پہ بولنے کا مجھے موقع دیا ہے اس سرکار کا لگاتار یہ گیارمہ بجٹ ہے گیارمہ بجٹ کے بعد بھی ناؤمیدگی دکھائی دے رہی ہے اور سرکار میں ہیں تو سرکار کے لوگ تو اچھی بات کریں گے ناکیبر ناؤمیدگی دکھائی دے رہی ہے بلکہ جو چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے تھی سرکار بننے کے بعد وہ چہروں پہ اتنی خوشی نہیں دکھائی دی یہ گیارمہ بجٹ میں بروچگاروں کے لیے یوباؤں کے لیے گاؤں کے لیے اور ان کی تکلیف پریشانی کا جو مددہ ہے وہ نو دو گیارہ دکھائی دے رہا ہے مجھے مہنگائی میں گھر چلانا بچوں کو پڑھانا اور گھر کے بڑے بجروں کی دوائلہ سے لے کر کے مہنگائی کا جو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے یہ باتیں پریوار والے بکھو بھی جانتے ہیں میں جب ستہ پکش کے لوگوں کے جو آکڑے دیکھتا ہوں وہ سنتا ہوں اگر اتنا سب کچھ دس سال میں اچھا ہوا ہے تو آپ ہنگر انڈیکس میں کھاں کھڑے ہیں اگر دس سال بعد بھی یہی بات ستہ پکش کی طرف سے آئے گی کہ ہم کھاں کھڑے ہیں آپ نے بڑا سپنا دکھایا میکن انڈیا اتنا پردیس جیسے بڑے سٹیٹ سے سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسر چنے جاتے ہیں ہمیں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ملا کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ملا پردھان منتی جی ملے ہمیں اور اگر کوئی سواپتی مہدیہ کوئی بڑا پروجیکٹ ملا ہو دس سال میں کوئی آئیم ملا ہو کوئی آئیت ہی ملی ہو اور جو ٹرپل آئی ٹی کسی سمیہ پر اتنا پردیس کو ملی تھی کیا اس میں کیا سعیوگ سرگاہ کی طرف سے ہوا ہے نکیبل یہ سنستائیں ورکی گورنمنٹ جو ایڈوکیشن کی انسٹیوشنز ہیں وہ سینٹرل کی طرف سے کون سی نہیں آگئی میڈیکل کے چھت میں کوئی بڑا سنستائی ہو جو دو ایم سائے ہیں مجھے یاد ہے کی ریبڑی کا ایمس تھی سماجبادی سرکار میں زمین دی گئی اس کے پڑھنا ہمیں کیوں ایمس بن گیا گورکپور میں بھی جو ایمس آیا سماجبادی سرکار تھی زمین دی گئی تب ایمس آیا کوئی نہیں اور جو ایمس آ بھی گئے ہیں اگر وہاں دو کیا ان میں پریابت علاج مل پا رہا ہے کیول یہی نہیں میک انڈ انڈیا سپنا تو یہ دکھائے گیا تھا کہ اگر پریوٹائیشن ہو جائے گا تو نوکھریاں مل جائیں گی کچھ حد تک تو بہت سی چیزیں پریوٹائیز ہو گئیں لیکن نوکھریاں کم ہوتی چلے گئیں اور جو سب سے بڑا سوال ہے جو پیڈے پریوار کے لوگوں کو جو حق اور سممان ملتا ہے کیا یہ سرکار وہ دے پا رہی ہے ٹیکس کلیکشن میں سپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں آخر کار ایکسپورٹ کیوں کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے ختم کریں گے دس سال میں اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کوئی ایسا کچھ نہ دکھ رہا ہو اور پردام جو ریزلٹ آئے ہیں یو پی کے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے سبا پتی مہود ہے اگر یہ سب کچھ اچھا کیا ہوتا تو کیا پردام ایسے آئے ہوتے جہاں ہارے ہی نہیں ہیں آپ سیٹیں ہی کم نہیں ہوئی ہیں دیش کے پردان منتی جی بھی بورٹ سے ہارے ہیں بورٹ سے ہارے ہیں جو کبھی پانچ لاکھ تک جیتنا تھا جی نہیں یا دس کا ٹارگیٹ بنایا تھا کتنے سے جیتے تو کم سے کم ان چیزوں کو تو دیکھیں میں جب سنتا ہوں ستہ بشی لوگوں کو تو مجھے وہ لائنیں آتی ہیں کہ وہ جھونٹ بول رہا تھا وڑے سلیکے سے میں اعتوار نہ کرتا تو اور کیا کرتا مجھے یاد ہے کہ دیش کے پردان منتی جی نے جنک پر میں ایک جھنڈا دکھایا تھا اور اس بس میں 35 لوگ بیٹھ کر کے ایود دے آئے تھے سواپتی مہدے اس سمیں بھی میں نے مانگ کی تھی کہ جہاں سے جنک پر سے یہ آپ ترہا شروع ہو رہی ہے اور ایودیا تک بس سے لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں آئیں گے میں نے مانگ کی تھی کہ وہاں سے لے کر کے ایودیا تک ایکسپریز بھی بننا چاہیے کہ کم سے کم جو جنک پر سے آئیں اور ایودیا درشن کرنے آ رہے ہیں اور بس سے آ رہے ہیں کم سے کم ان کی تکلی پریشانی تو کم ہوتی جو آپ کہتے ہیں کہ ایودیا ہی بہت آیا ہے میں ابھی سن رہا تھا کہا کہ ٹیلی فون بننے لگے ٹیلی فون بن نہیں رہے ہیں موبائل بن نہیں رہے ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے سمیے پر نویڈا میں جو انڈیسٹرل پالیسی تھی الیکٹرونک پالیسی تھی اس کے تحت آئی تھی وہ انڈیسٹری جتنی آئی ہے اس سمیے اس پالیسی کے تحت آئی اور بن نہیں رہا ہے میکن انڈیا نہیں ہو رہا ہے لیکن زمین کس نے دی ہے زمین کس نے دی تھی ان لوگوں کو بینہ زمین پر ہوا میں بنا دو تو میں آپ کا دھنیباد دوں گا اس پالیسی کے تحت وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی لائے ہیں ہم لوگ ایف ڈی آئی اگر پورے دیش کا ہم ایف ڈی آئی دیکھیں تو اتر پردیس کو کتنا ایف ڈی آئی ملا ہے سباپتی موڈی اگر ایک پرسن سے زیادہ بھی ایف ڈی آئی اتر پردیس کو ملا ہو تو بتائیے گا جو پروجیکٹ ڈھیلے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کاسٹ آور رن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار سباپتی موڈے کون ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے لخرو میں بھی سرکار آپ کی ہے دلی میں بھی سرکار آپ کی ہے آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آج ہی جب سدن میں سباپتی موڈے ہم لوگ آئے ہیں تو ایک اور ریل ایکسیڈنٹ کی خبر سنی ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے ریل ایکسیڈنٹ اور پیپر لیک میں کمپٹیشن چل لائے گا کون آگے جائے گا میں تو اخواروں میں پڑھتا تھا سباپتی بہت ہے کہ توڑ فوڑ کر کے ہی سرکار بناتے ہیں ابھی ایک سدس پشتی بار وہ توڑ فوڑ کر کر کے شاعری بھی بنانے لگے ہیں جو پروجیکٹ اور جس پروجیکٹ کے لیے پردھا ہے منتی جی ایئر فورس کا سب سے بڑا ہوای جاج ہرکولیس بیمان لے کر کے آئے تھے اور وہ سڑک پر اترے تھے وہ ایکسپریس بھی پر اترے تھے میں سمجھتا ہوں سباپتی مہدیا یہاں جتنے معنی صدس ہیں سب نے دیکھا ہوگا اور سب نے نردیس کی انسار اس پر ٹویڈ بھی کیا ہوگا وہ جو ایکسپریس بھی اگر کسی نے بنایا تھا سباپتی مہدیا جو ڈیزائن، ٹیکنالوجی کا پارٹ، الائنمنٹ وہ سماجبادیوں کی دین تھی وہ آپ کی دین نہیں تھی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں سباپتی مہدیا کیونکہ اس بجٹ میں سرکار چلانے کے لیے آپ نے پیکیز دیا ہے ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے پیکیز دینے کی آپ پیکیز اور دیجئے لیکن اگر آپ بکسر سے بھاگلپور ایکسپریس بھی بنا رہے ہیں تو آپ اتر پردیس کی پوروانچل ایکسپریس بھی کو کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں اور میں تو کہوں گا آپ سے کہ کیبل اگر آپ پچیس کلومیٹر جوڑ دیں گے جہاں پوروانچل ایکسپریس بھی رک گیا تھا کیبل پچیس کلومیٹر آپ جوڑ دیں گے تو دوسرے کام کو اپنا جو بناتے ہیں آپ یہ کہہ پائیں گے کہ دلی سے لے کر کے آپ نے بھاگلپور تک ایکسپریس بھی دیا ہے ہاں جی وہ ابھی سے نہیں بہت پہلے سے بن رہا ہے بہت پہلے سے بن رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا دیا آپ نے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بکسر سے بھاگلپور ایکسپریس بھی دے رہے ہیں کیبل بیہار کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں اس سے سہمت ہوں کہ آپ بیہار کی ترقی کے لیے ایکسپریس بھی دیں لیکن جو پکھن پورا جو آخری گاؤں ہے جہاں پر چھوٹ گیا ہے وہاں سے آپ کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں اور ہمارے سٹیٹ کے لیے آپ کوئی نیا ایکسپریس بھی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے لیے کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک نیا ایکسپریس بھی آپ دلی کے بجڑ سے دے رہے ہیں آپ یو پی اپنے بجڑ سے بنا رہا ہے آپ بتائیے کوئی یو پی کو آپ نے ایکسپریس بھی دیا ہو کوئی ایکسپریس بھی نہیں دیا اور میں تو کہوں گا اور یاد دلائیے گا اپنی سرکار کو ایک بندلخند ایکسپریس بھی بنا تھا اب یہ بھی بتائیں گے آپ کو اس کا بھی سواپتی مہد ایک بندلخند ایکسپریس بھی دیا ہے سرکار وہ دلی کے بجڑ کا نہیں ہے میں مانگ کر رہا ہوں گے کہ دلی کے بجڑ سے کوئی ایکسپریس بھی بلنا چاہیے جو بندلخند ایکسپریس بھی دیا پردھان منتی جی ادھگھاتن کر کے باپس لوٹے اب ریپیئر کا پیسہ کون دے گا وہ آج بھی ریپیئر مانگ رہا ہے سواپتی مہد ہے کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے کہ نئے ایکسپریس بھی بنا ہو جس کا پردھان منتی جی نے ادھگھاتن کیا ہو وہ آج ریپیئر مانگ رہا ہو اور وہ ایکسپریس بھی سکس لین نہیں ہے وہ فور لین ہے میں اس میں بھی سجاب دینا چاہتا ہوں یہ جو بندلخند والا ایکسپریس بھی ہے یہ ابھی پندرے ہزار کورٹ سے زیادہ کا بنا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا اس کو منافع نہیں ہو رہا ٹول کلیکشن نہیں ہے بہت زیادہ اس کو ستنا سے جوڑ دیا جائے اور بندلخند جہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارے دسٹر کی ٹابہ سے کم سے کم اس کو ہر دوار تک لے جانا چاہیے اگر ہر دوار سے لے کر کے ستنا لوگ چلے جائیں گے تو شاید بندلخند کے لوگ کو بھی لاب ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے سباپتی مودیں ڈلی اور لخنوں مل کر کے اس ان ایکسپریس بے کی سیفٹی سے اور اس کی ڈیزائن سے کھلوار کر رہے ہیں جو انڈین روڈ کانگریس کہتی ہے جو ڈاکومنٹ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میڈین سڑک کا بارہ میٹر سے لے کر کے چودہ میٹر ہونا چاہیے آپ جا کر کے دیکھ کے آئیے جو پروانشل والا بنا ہے اس کا میڈین کتنا ہے کیا بھبیس میں آپ نے چلنے والوں کی سیفٹی کے ساتھ کھلوار کی ہے کہ نہیں کی ہے یہ آپ کو بچار کرنا پڑے گا جس سمیں لدہ کو چین کو لے کر کے سبال اٹھا تھا سباپتی مودیں اس سمیں پولٹیکل پارٹی سے سجاؤ مانگے گئے تھے اور سجاؤ یہ مانگے گئے تھے کہ آپ کیا سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو اس سمیں جو سجاؤ سماجدی پارٹی نے دیا تھا وہ سجاؤ یہ تھا کہ لپو لیک سے لے کر کے آپ کے گوالیر تک سکس لیند ہائیوے بننا چاہیے کبھی ضرورت پڑھنے پر سیماوں پر ہماری فوج کا آنا جانا جلدی ہو جائے اور مجھے یاد ہے جو اخواروں میں میں نے پڑھا تھا سرکار نے اس کو سویکار کر لیا تھا کہ سکس لیند ہائیوے بنے گا وہ لیکن جب ٹینڈر کی بات آئی تو سننے میں آئے کہ وہ فول لیند بننے جا رہا ہے اور ابھی جب وہ کام ہو رہا ہے جب کام میں نے دوبارہ اس کو دیکھا تو پتہ لگا کہ ڈبل لیند پیو شولڈر بن رہا ہے سوچئے کہاں سکس لیند بنانے کی بات تھی آپ ڈبل لیند پیو شولڈر بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کون اس ہائیوے کو ڈیزائن کروا ہے کس نے کیا ہے ڈیزائن کہ جتنے بھی کسوے اس کے آس پاس پڑھ رہے ہیں کسوے والے اب نالا کہاں سے بنا ہیں گھر اونچا کریں کہ سڑک کو توڑیں بہت سارے کسوے کو وہ سمسیہ کے سنکٹ میں ڈال دی ہے سرکار نے جو سرکار منچوں سے یہ کہتی تھی کہ ہم کسانوں کی آئے دوگنی کر دیں گے آج تو گیارہ سال ہو گئے سرکار کسان کی آئے دوگنی ہو گئی کیا سرکار بتائے اور ابھی میں بہت سارے معنی سدسیوں کو جب سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایم ایس پی دے رہے ہیں اگر آپ ایم ایس پی دے رہے ہیں تو اس کی قانونی گارنٹی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ آپ قانونی گارنٹی دیجئے اور پھر کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ ہارٹی کلچر ٹرابز کیلئے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ایم ایس پی کی کب تحریح کریں گے آپ اور پھر آئے دوگنی میں آپ کتنا دیں گے کسان کو جو پچھلے بار بجٹ میں کہا گیا تھا کہ ایڈی کلچر انفرسیکچر کے لیے ایک لاکھ کروڑ دیش کو ملے گا اگر ایک لاکھ کروڑ دیش کو ملا ہوگا ایڈی کلچر انفرسیکچر کو تو کم سے کم یو بی کا شیئر کچھ تو رہا ہوگا سواپتی مودے سرکار نے اگر ایک بھی منڈی بنائی ہو تو بتا دیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کوئی چیز صدارنے کے لیے کوئی پریبرتن کر رہے ہیں سٹوریج کے لیے کسی کو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں بھی بہت الگ ہے لیکن کسان کہاں جائے گا جہاں اس کو ریٹ ملے گی اور پھر یہ اس بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم 109 ہائی ہیلڈنگ اینڈ کلائیمیٹ ریزلینٹ ویریٹیز لائیں گے تو سواپتی مودے ہم اپنے معنی منتی سے کہیں گے کہ وہ گلوول وارمنگ کے لیے جو آپ کام پچھلے کتنے برسوں سے کر رہے ہیں کیا ہوا اس گلوول وارمنگ کا کاب ٹونٹی ون میں بھی آپ ہو آئے جی ٹونٹی میں بھی آپ نے حسوس اندیا اور کچھ نہیں کیا تو آپ کو کیا لانا پڑ رہا ہے 109 ہائی ہیلڈنگ کلائیمیٹ ریزلینٹ ویریٹیز آپ مجھے بتاؤ کسان پر کب تک پہنچاؤ گی آپ اور اس کو پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے اور پھر دوسرے پیلگرام میں پھر بدل جاتے ہیں آپ ابھی آپ بات کریں ریزلینٹ ویریٹیز کی اور پھر آپ کہنے کہ ہم نیچرل فارمنگ کو بڑھاوا دیں گے سواپتی مودے اس سرکار بتائے کہ ریزلینٹ کروپ سیڈز کب تک پہنچا دیں گے اس سے لاب کسانوں کو کیسے ملے گا اور پھر نیچرل فارمنگ جو ابھی بھی کر رہا ہے کسان کئی جگہ پر اس کے لیے کیا الگ سے پیکیج ہے آپ کے بعد بجٹ میں آپ نے تو کیولہ سواپتی مودے ایک چیز سیکھی ہے پار لے جی بسکٹ سے مہنگائی و منافع اس سرکار نے دس سال میں ڈی اے پی کی بوری کو خاد کی بوری کو چھوٹا کر دیا اس سے اور زیادہ چھوٹا مت کرنا اور آپ نے ڈی اے پی جب کسان ڈی اے پی لینے گیا تو سرکار نے کہا کہ بینہ نینو ایوریا کے آپ نہیں ملے گا آپ کو میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ نینو ایوریا سے کیا لاپ پہنچائے کسانوں کو یہ بتائیے نینو ایوریا سے کیا لاپ پہنچائے سرکار سرکار بتائے ہمارے ہاں بڑے بڑے آئیوجن ہوئے سواپتی مود ہے انویسمنٹ میٹ کے بڑے بڑے آئیوجن ہوئے انویسمنٹ میٹ کے اور پانچ لاکھ کروڑ کے ایمویو سائن ہو گئے پانچ لاکھ کروڑ کے میں یہ سواپتی مود ہے بجٹ ہماری کیا مدد کر رہا ہے اتاپدیس کے ادیوگ لانے کے لیے اور ایسے آئیوجن ہوئے جس میں دیش کے پردان منتری آئے دیش کے راجپتی آئے اور دیش کے جتنے بڑے ادیوگ پتی سب آئے تھے لیکن آج ایورپی کو کیا ملا ہوں ہا سپا کسانوں کے لیے ایڈی کلچر سیکٹر میں بڑے بڑے اہموی ہوئے لیکن آج زمین پر کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے مجھے یاد ہے سماجبادی سرکار میں کیونکہ دیش کا سب سے زیادہ اتپادن دودھ کا اگر کہیں ہو رہا ہے تو اتاپدیس میں ہو رہا ہے اور اس اتپادن کو بڑھابا دینے کے لیے اور انویشمنٹ لانے کے لیے اس سمیں کی سرکار نے فیصہ لیا کہ اگر بہار سے بھی کوئی ڈھیری یا ڈھیری پرانڈ لگانا چاہے گا تو اس میں سرکار سہیو کرے گی اور پردام یہ ہوا کہ گجرات کی تین امول پلانٹ لگ گئی یوپی میں تو میں نے اتھاٹن کیے ایک دیری سے ہوا تو دیش کے پیدھا مدیج نے کیا لیکن اس کے بعد کوئی نیا پلانٹ آیا ہو تو بتا دیں جو امول سے پرانی سنس تھا ہے کیا اس کا سہیو کچھ کریں گے آپ لوگ کیا آپ پرانکہ سہیو کریں گے کچھ نہ کہ بل دودھت بادن میں اتبدیز آگے ہے بلکہ چینی میں اور گنے کی پیداوار میں بھی کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا ہے کسانوں کو بھروسہ دلائے گیا تھا کہ ان کی بھی آئی دو گنی ہو جائے گی ان کو بھی بہت سبدھائیں دی جائیں گے بجلی فری دی جائے گی سباپتی مہدیہ انہیں فری بجلی نہیں دی سکا یہ آسواسن تھا آپ کا اور آج اگر اتبدیز پشڑ اس لیے رہا ہے کیونکہ سب سے بھہنگی بجلی اگر کہیں کوئی پا رہا ہے تو اتبدیز پا رہا ہے اور مجھے یاد ہے کیونکہ بات یہ مجھے اس لیے کہنا چاہیے بی جے پی کے ایک بیدھائک جو سب سے بزرگ تھے وہ دیش کے پیدا منتیجی کے چھت میں بجلی چوبیس گھنٹے آئے اس کے لیے وہ دھرنے پہ بیٹھ گئے تھے وہاں کے عدیقاریوں نے کہا کہ بزرگ ہیں ان کا سواس بہتر نہیں ہے ان کا دھرنہ آپ اٹھوا دیجئے میں نے سواپتی مودے ان کو بلائیا میں نے ان کی بات سنی انہوں نے کہا کہ پیدا منتیجی کے چھت میں چوبیس گھنٹے بجلی ہونی چاہیے اسی دن میں نے فیصہ لے لیا کہ پیدا منتیجی کے چھت میں چوبیس گھنٹے رہے گی بجلی اور منظر سے مانگ کی سواپتی مود ہے کہ اتھوا پردیش دیش کے پیدا منتری کو بنانے میں سب سے بڑا سیو کیا ہے اس کا کم سے کم بجلی کا کوٹا تو بڑھ جائے یوپی کا وہ آٹھ سال ہو گئے اتھوا پردیش نے دیش کے پیدا منتری کو تو دے دیا لیکن ابھی تک بجلی کا کوٹا نہیں بڑھا ہمیں امید ہے گیارہ صبح ہوتا ہے اس گیارہ میں بجٹ میں کچھ سو سو بدھائیں ایسی اتھوا پردیش کو دی جائیں گی جس سے وہاں کے لوگوں کو اللہ پہنچے مدد پہنچے جہاں کسان آدمتیا کر رہا ہے اور پچھلے دس سال میں سرکار جانتی ہوگی کہ کتنے کسانوں نے آدمتیا کی ہے لاکھوں لاکھ کسان آدمتیا کر چکے ہیں جہاں کسان تکلیف و پریشانی میں ہے وہیں سب سے زیادہ ہے اگر سنکٹ کسی چیز پہایا تو وہ نوکری پر آیا ہے روزگار پہ آیا ہے جب سرکار کا بجٹ میں پڑھتا ہوں تو جو سکیمز لائی جاری ہیں اس میں کیا یہ سکیم نوجوان کو پکی نوکری دلائے گی کیا ان سکیم سے پانچ جار روپے دے کر کہ آپ نوجوان کا بھویسی بنانا چاہتے ہیں آپ کیا دے رہے ہیں آپ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ورک فورس آپ بنا رہے ہیں ٹریننگ دے کر کے سرکار کے پیسے سے انتو گتبہ ان کو بھی ایکسپلائٹ وہی لوگ کریں گے ادھوگ پتی اکرکار جب اتنی ٹیکنکل اتنی ٹرین فورس ہوگی تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس کے بھویس سے کیا ہوگا اگر اتنے بڑے پیمانے پہ آپ ٹریننگ کر آ رہے ہوں سرکار کا بجٹ اس میں کرچ ہو رہا ہے تو سواپتی موہدے ان کا بھویس سے کیا ہوگا پانچ سال کے بعد اور جو اگنی بھیر والی نوکری ہے سواپتی موہدے کوئی بھی نوجمان جو فوج کے لیے تیاری کرتا ہے وہ کبھی سویکار نہیں کر سکتا جب پہلی بار یہ اسکیم آئی تھی اگنی بھیر اس سمیں بڑے بڑے ادھوگ پتیوں سے ٹویٹ کر آئے گیا تھا کہ اگنی بھیر سے اچھی کوئی یوجنا نہیں ہے ان کو ہم نوکری دے دیں گے ہم اپنے آ رکھ لیں گے اور شاید سرکار میں بیٹھے لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کیونکہ سرکار خوش فکار کرتی ہے اسکیم ٹھیک نہیں ہے تب ہی وہ اپنی اپنی سرکاروں سے کہہ رہے ہیں کہ اگنی بھیر والے جو لوٹ کر کے آئیں گے انہیں کوٹہ دیجئے آپ نوکری دیجئے کہ اگنی بھیر والے جو لوگ کیا ہے سوہ پتی مہدیاں سوہ پتی مہدیاں میں بیٹھ جاتا ہوں آپ کھڑے ہو کر کے کہہ دیئے یہ اگنی ویر ویوستہ اچھی ہے میں اس سبا میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں اس راجے سے آتا ہمارچر پردیش سے جس نے پہلا پرمویر چکر وجیتا میجر سومنات شرما دیئے کارگل کے یوت میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے ہمارچر پردیش کے ویر نوجوان تھے چار پرمویر چکر وجیتا ہوئے اس میں سے دو کیپٹین وکرم بطرہ اور سوبیدار سنجے کمار ہمارچر پردیش سے ہوئے اور میں کہتا ہوں جی ہاں جو لمبے سمیں سے مانگ تھی وان رینگ وان پینچن کی کسی سرکار نے پوری نہیں کی وہ نریندر موتی جی کی سرکار نے یہاں پر پوری کی ہے اور میں ایک بات اور کہتا ہوں اکھلے شیاتو جی سن لے اگنی ویر میں ہنڈر پرسنٹ ایمپلائیمنٹ کی گرنٹی ہے اور رہے گی سواپتی مہدیہ جو میں نے بہت چھوٹا سوال پوچھا تھا میں دوسری بات کہتا ہوں اگر یہ بات یہ جو بات یہ آپ کہہ رہے ہو تو آپ کو ضرورت کیوں پڑھ رہی کہ آپ کو اتفدیش میں اور پردیشوں میں کوٹھا دینا پڑھ رہا ہے دس پرسنٹ سواپتی مہدیہ سواپتی مہدیہ سواپتی مہدیہ بیٹی بیٹی سواپتی مہدیہ یہ سواپتی مہدیہ رجایہ روبائیہ چیل جانتے ہیں آپ کہہ ہیں چیل جانتے ہیں آپ کہہ ہیں تبھی گئو اس ملٹی سکول میں میں خود ملٹی سکول کا پڑا ہوں اور آپ پرم بھی چکر کی بات کر رہے ہو تو ہم بھی تمام نام گنا سکتے ہیں مانین یہ سدرچوں کو اگرہ کر رہی ہوں آپس میں چڑچا نہ کریں یہ سباپتی مہدیا یہ سباپتی مہدیا جی جی ایک منٹ سے بھی کم میں ایک منٹ سے بھی کم میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں یہ تو کبھل ملٹی سکول گئے ہیں میں آج بھی ٹیرکولر آرمی کے ایک سو چوبیسک ریجمنٹ میں کیپٹن کے رنگ پہ اپنی سباہ دے رہا ہوں اکھیلے جی گیبر گیانمت بانڈی ہے رہو گاندی جی کے ساتھ پر اب وہیں بنانے کا جھوٹ بولنا جی سوادہ پڑ گئی مانین یہ سدرچے سے میں آگرہ کر رہی ہوں آپ اپنی بجٹ پر چٹھا کریں اور بھی آپ کا سمجھ بھی پورا ہو گیا ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں شاید منتی جی نہیں رہے اس لیے تکلی پریشانی زیادہ آئے اور ہمارا درد نہیں سمجھو گے ہم آپ کا درد چہرے سے پڑتے ہیں آجا درد میں بتاتا ہوں درد میں بتاتا ہوں مانین یہ سدرسوں سے میں آگرہ کر رہی ہوں سواپتی مہدیہ درد میں بتاتا ہوں آپ بجٹ پر چٹھا کریں سواپتی جی درد میں بتاتا ہوں دیکھیں درد بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی سواپتی مہدیہ اتر پردیش سے جب سے ہارے ہیں تب سے کوئی نمسکار نہیں کر رہا ہے تکلیف وہ ہے آپ کو کمپلیٹ کمپلیٹ کریں وہ ویڈیو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو نمسکار نہیں کر رہا ہے کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے اور جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے تھے بہت طاقتور کہتے تھے آپ اپنے آپ کو جس نے ہرایا اس کو نہیں یہ ہٹا پا رہے ہیں اب بات سمجھ میں نہیں آئی نا جس نے ہرایا اس کو نہیں ہٹا پا رہے اور اگر سواپتی مہدیہ اگنی بیر ویبستہ سماجبادی لوگ سویکاری نہیں کر سکتے سواپتی مہدیہ اگنی بیر سویکار نہیں کر سکتے آپ ہمیں چٹے رکھیں سال دو سال یہ چلنے والی سرکار نہیں ہے گرنے والی سرکاریں یاد رکھنا اور دیکھئے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو سائیکل ہمارا چناؤ چنین ہے سائیکل ہی آپ کو سرکار چلواری ہے جس دن سائیکل ہٹ گئی آپ کہاں بیٹھے ملو گے اور دوسرے ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں لے کر کے یہاں لائے تھی ہمیں لے کر رہی ہوں کمپلٹ کریے سباپتی مہدیہ میں دو تین باتیں کہتا ہوں یوپی کو لے کر کے میں مانگ کرتا ہوں سباپتی مہدیہ چھمبل ایکسپریس بھی بننا چاہیے کیونکہ دیش کا سب سے بڑا ایکسپریس بھی جو ایک لاک کروڑ کا بنا ہے وہ دلی ممبیس ہے اور یوپی کو کیوں نہیں جوڑ رہا ہے آپ گنگا کو لے کر کے سب چنتے تھے ہیں گنگا کی صفحہی ابھی نہیں ہوئی ہے جو بجٹ گیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتہ جیسے پانی بہا ویسے ہی بجٹ بھی چلا گیا دوسرا کیونکہ منتری جی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے منتری جی کہ دیش کی سب سے اچھی لائن سفاری بنی ہے ٹابا میں اور اس لائن سفاری کو بنانے میں ہم لوگوں کو بہت سمیہ لگا کیونکہ ایک لائن سفاری اینیویل سفاری اگر بنی ہو اس کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے بہت جگہ سے پرمیشنز لینی پڑتی ہیں ہم لوگوں کو پرمیشنز نہیں ملیں اور کیونکہ وہ پروجیکٹ اچھا ہے ایسیٹک لائنز کی بریڈنگ شروع ہو گئی وہاں پر یہ سرکار اس لیے نہیں شروع کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سماجوادیوں نے بنائی ہے پہلی بار دیش میں ایسیٹک لائنز پیدا ہو رہے ہیں نہیں نہیں وہاں پر اٹابا میں پہلی بار ہو رہے ہیں اور وہ اس لیے نہیں شروع کر رہے ہیں اور وہ شیر میں بتا دوں آپ کو شیر آیا تھا کہ کوئی اور آیا تھا وہ کہانی میں نہیں پڑھوں گا یہاں پر پھر میں بول دوں گا تو پھر کہو گے کہ کیا بول دیا میں نے اس لیے مد بلوائیے تو یہ اچھا ہے کہ کچھ تو دنیباد مانے میں سردس دنیباد کچھ مد بلوائیے مجھ سے سبا پتی مہدہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائنز سفاری اینیمل سفاری اس چھیت کی یو پی کی پرائیڈ ہے وہ پہلی بار بیڈنگ سنٹر ایس اٹیک وہاں پر بن گیا ہے ڈلی کی سرکار اور یو پی کی سرکار مل کر کے اس کو شروع نہیں ہونے دے رہی ہے مجھے امید ہے کہ اس کیوں شروع کروا دیں گے آپ اور آخری میں میں کہتا ہوں چلتے چلتے آپ دو لائنے کہتا ہوں بنیاد کو نکار کر جو امارتیں اٹھائیں گے ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کس منجل تک جائیں گے بہت 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 اکھلے جی کچھ گیان ماننی وپاکش کے نیتا کو بھی دے دیجئے آپ نے اچھا بھاسن دیا ان کو بھی سکھا دیجئے ہالانکہ ہے یویڈیہ میں نے کہا ہم کام نہیں روک رہے ہیں لیکن سبا پاپوٹی مہدیا میں کہنا چاہتا ہوں این لوگوں کا کون ٹاؤن پلانر ہے کون آرکٹ ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن لگ سرکار سے چلے جائیں گے تو وشو کی سب سے بڑیا نگری اگر کوئی بندگ کر کے دکھائیں گے تو وہ اگر کیاitat ہوگی